جو بھی انٹرویو کلیر کرے گا اس کے بعد اس کا سکرین ٹیسٹ ہوگا یہ پروگرام ان لڑکیوں کے لیے ہے جو تھوڑا سوچ رہی تھیں کافی عرصے سے کہ وہ کچھ کریں جو سکرین ٹیسٹ کے بعد لوگ اس میں سے سلیکٹ ہو جائیں گے ان کی ایک ٹریننگ ورکشپ ہوگی کہ پیسٹی بیلڈنگ کی کہ نوالہ آپ کے موں میں ڈالا جا سکتا ہے چپوایاں نہیں جا سکتا ان کی کسی کے بھی تنخواہ جو ہے پانچ لاکھ سے کام نہیں ہے مہینے کی تھکے سے تھکے چینل کے اندر بھی تین لاکھ رویہ تنخواہ ہے لائیو شو کی ہوسٹ جو لڑکی ہیں وہ بھی لاکھ رویہ لیتی ہیں ایک شو کا اسلام علیکم میرے پیارے ایکٹروں میں ہوں عبدالی اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالی فیمز میں پندرہ تاریخ کو ہماری ویڈیو آنی تھی جس میں ہم لوگ اناؤنس کرنے والے تھے جو ہم ایک لڑکیوں کے لیے ایک اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہمیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں پھر اس میں تقریباً ساتھ یا آٹھ ہوسٹ شاہی ہیں اور ٹیکنکل سٹاف شاہی ہیں تو اس کے اوپر کافی زیادہ آپ لوگوں کا رسپانس بھی آیا میں توڑا سا اوے تھا میں دبائی میں تھا کوئی آٹھ دن کے لیے اس لیے یہ ویڈیو جو ہے پندرہ تاریخ کی وجہے سولہ یا سترہ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اب آجاتے ہیں کہ پندرہ تاریخ کو جو ویڈیو آنی تھی اور اس میں ہم نے یہ بتانا تھا اس سے جو پچھلی ویڈیو تھی جس میں میں نے اعلانس کیا تھا کہ ہم ہمیں ہوسٹنگ کے لیے ایک پروگرام جو لڑکیوں کے لیے شروع کر رہے ہیں تو ہوسٹ وگرہ سوچ رہی ہیں تو وہ اب اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں میں بتا جاتا ہوں اس میں ہمیں ایک سکرپٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ سکرپٹ آپ نے یاد کرنا ہے آپ نے ایک ڈیسنٹ ویڈیو ہمیں بنا کے بھیجنی ہے جس میں آڈیو کوالٹی اچھی ہو اور جس میں ہمیں نظر آ رہا ہو لوگ جو ویڈیوز باز بھیجتے ہیں تو اپنا لینز بھی کیمرے کا اس کا موبائل کا صاف نہیں کرتے اسی طرح وہ آئلی سا کیمرے کا لینز ہوتا ہے اسی طرح ریکارڈ کر دیتے ہیں اس کو صاف کر کے کسی اچھی لائٹ میں کھڑے ہوگے اچھی لائٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے پروفیشنل لائٹ آپ چھت پہ جلے جائیں گھر کی آپ کھڑکی کے پاس بیٹھ جائیں اچھی لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو اچھی لائٹ میں بیٹھ کے وہ ویڈیو آپ نے ون ٹیک میں ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے یعنی اس میں ایڈیٹ نہیں لگانا آپ نے ایک ہی دفعہ میں سارا بولنا صحیح بولنا اس میں ایک دو فمبل اگر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ایک دو لفظ آپ غلط بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن وہ پوری ایک ہی ویڈیو ہونی چاہیے یہ نہیں ایک ایک لائنہ بول کے تو اس کو جوڑ کے مجھے بھیج دو یہ بھی نہیں کرنا تو پھر یہ میں ساری باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں لوگ ٹرائے کرتے ہیں پھر وہ سلیکٹ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہم نے ویڈیو بھیجی تھی آپ نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں تو اس لئے جواب کو جواب نہیں آرہا کسی کے طرف سے تو اس کے اپنے بارے میں بھی سوچا کریں کہ وہ سکتا ہے آپ نے کچھ اس میں صحیح نہیں کیا اس لئے جواب نہیں آرہا تو اس سکرپٹ کو جو کیا آپ کے سکرین پر نظر آرہا ہے اس کو یاد کر کے ایک ویڈیو بنا کے بھیجیں ہمیں جس کو ایڈیٹ نہیں کرنا ہے ایس ایس اپنے ویڈیو بھیج نہیں نہ آپ نے میوزک لگانا ہے اس کے نیچے نہ آپ نے اس میں افیکٹ لگانا ہے اپنی شکل کے اوپر نہ آپ نے کوئی فیلٹر یوز کرنا ہے یہ سن لے اچھے طریقے سے ویڈیو آپ نے سمپل عام کیمرے پہ عام جو فون میں جو بھی کیمرہ ہے جو بھی فون ہے آپ کے پاس اس پہ ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے کوئی اپ یوز نہیں کرنی کہ ٹک ٹاک میں جا کے ویڈیو بنا دو انسٹاگرام پہ جا کے ویڈیو بنا دو ایفیکٹ لگا دو فیلٹر لگا دو میوزک لگا دو کچھ نہیں کرنا تو آپ یہ انفرمیشن اپنی جو میں آگے بتانے والا ہوں اور ویڈیو آپ میں وٹس اپ کریں گے وٹس اپ کا نمبر ہمارا سکرین پہ بھی آرہا ہے اور میں بول بھی دیتا ہوں 031 8 foot over 2 765 ہمارا عبدالی فلمز کا اوفیشل بزنس وٹس اپ ہے ٹھیک ہے اس کو میں بھی آپریٹ کرتا ہوں میری ٹیم بھی آپریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ بھیجنی ہے جو انفرمیشن آپ کا پورا اور صحیح نام جو آپ کے آئی ڈی گارڈ پہ ہے اس کے بعد آپ نے اپنی عمر اس میں لکھے بھیجنی ہے اپنی تعلیم کہ آپ کتنے پڑے لکھے ہیں جتنے بھی پڑے لکھے ہیں جتنا بھی آپ یہ نہیں کہا رہے جس نے بی اے کیا ہوئے صرف ہوئی اپلائی کرے جس نے ایف اے کیا وہ بھی کرے جس نے بی اے کیا وہ بھی کرے جس نے ایم اے کیا وہ بھی کرے سارے کیونکہ اب میں بی اے بول دوں گا تو نیچے پوچھیں گے ایم اے والا کر سکتا کہ نہیں اتنا مت اس ڈیٹیل میں جایا کریں بات کو تھوڑا کومن سینس سے بھی سمجھا کریں شہر کا نام آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اس میں لکھنا ہے اور اپنے سوشل میڈیا کے دو اکاؤنٹس آپ نے ساتھ ان کے لنک ہمیں ویٹس ایپ کرنے ہیں اپنا فیس بک کا اور اپنا انسٹاگرام کا اور وہ والے آپ کے فیس بک اکاؤنٹس جس میں آپ کا صحیح نام لکھا ہوا ہو آپ نے کوئی فیک نام والا نام ہمیں سینڈ کریں اصل ناموں سے بنے ہوئے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کا اپنے لنک میں بھیجنا ہے اس میں فیس بک اور انسٹاگرام اور بے شب اس میں فالورز کام ہو یا سبسکرائبر کام ہو یا آپ کے لائکز کام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تیسری اور جو اگلی چیز آپ نے ہمیں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کا کنسنٹ اس میں شامل ہے یا نہیں آپ کو گھر والوں کی طرح سے پرمیشن ہے یا نہیں آپ کے فادر مدر یا آپ کے بڑے بھائی جو بھی آپ کے گارڈین ہیں جو بھی آپ کے سرپرست ہیں ان کا کنسنٹ شامل ہونا چاہیے اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ جی ہاں مجھے میرے گھر والوں کی طرح سے اجازت ہے یہ کام کرنے کی تو میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں ایک تو جو سکرپٹ ہم شیئر کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بھیجیں گے آپ اپنا نام آپ کا شہر آپ کی تعلیم آپ کی عمر اور دو جو ہے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ فیس بک اور انسٹاگرام کے لنک آپ نے بھیجنے ہیں اور گھر والوں کا کنسنٹ کہ گھر والے گھر والوں کو کوئی احتراز تو نہیں ہے اس ساری چیز کے اوپر اور اس طرح کی انفرمیشن بھی نہ بھیجیں کہ سر آپ کر لیں میں ان کو منع لوں گی اور یا آپ میرے گھر والوں سے بات کر لیں ان کو ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو پریکٹیکل دنیا میں آ جاؤ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بالکل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ابھی صرف دل میں سوچتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جو باہر نکلنا چاہتے ہیں اور باہر نکل کے بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں یہ ان کے لیے یہ پروجیکٹ ہے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی صحیح ناموں سے بنے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا اس پر آپ کی تصویر بھی لگی ہو نہ لگی ہو بے شک لیکن نام صحیح ہوتا کہ وہ اپنا نام آن کرے کہ یہ میرا نام ہے وہ اتنا جو چھپکے رہ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گھر والوں کوئی پتانے چلے اور میں یہ کام بھی کر لوں یہ ان کے لیے انویٹیشن نہیں ہے تو یہ آپ نے ہمیں ویٹس ایپ کرنا ہے 031-842-765 کے اوپر جو کیا ویڈل فیلمز کا ہمارا اوفیشل بزنس ویٹس ایپ نمبر ہے کالز نہیں کرنی پھر بھی آپ کریں گے کالز نہیں کرنی صرف یہ انفرمیشن بھیجنی ہے آپ اس پہ میسج کر سکتے ہیں آپ اس پہ وائس میسج کر سکتے ہیں لمبی نہیں ایک منٹ سے کم اس سے زیادہ نہیں آپ اس پہ کریں گے کوئی سنے گا نہیں ٹائم نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو اور یہ انفرمیشن بھیجنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے فرسٹ ڈیسیمبر پہلی جو دسمبر ہے دسمبر کی جو پہلی تاریخ ہے اس تک اس رات بارہ بجے تک آپ کی ویڈیو اور یہ ساری انفرمیشن ہم تک آ جانی چاہیے اور تب ہی آپ اس کے لئے کوالیفائی کریں گے اگر آپ اس کے بعد بھیجیں گے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو آپ نے بھیج دی ویڈیو بھی بھیج دی انفرمیشن بھی بھیج دی اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہماری ٹیم اس کو ویٹ کرے گی آپ کی ساری ویڈیوز کو دیکھے گی آپ کی ساری انفرمیشن اس کو دیکھے گی اس کو چیک کرے گی اور اس کے بعد جو لوگ اس میں سلیکٹ ہوں گے جنہوں نے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں اور آپ ایک بک لے کے نیوز پیپر لے کے یا کوئی ایسی چیز لے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو پڑھیں ٹھیک ہے اب لاؤڈ اس کو بلند آواز میں پڑھیں اور یہ آپ نے دس منٹ سے شروع کرنا ہے آدھے گھنٹے تک پڑھنا ہے صرف وہی ابھی اس میں کامیاب ہوں گے کیونکہ جو باقی لوگ ہیں جو سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسے کر لوں گے یا اس سے کیا ہوگا اس یہ کرنے سے کیا ہوگا وہ جب یہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کریں گے ان کو سمجھا جائے گے کہ اس سے کیا ہوگا تو جو اس کرائی ٹیڈیو بھی پورے اتریں گے ان کو ہم بلائیں گے انٹرویو ہوگا ان کا ہم ان سے ملنا چاہیں وہ اپنے ساتھ اپنے فیملی میں سے کسی کو لا سکتے ہیں ٹھیک ہے فادر آنا چاہیں ان کے مدر آنا چاہیں یا ان کا بڑا بھائی ساتھ آئے جتنی بھی ایکٹرسز آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے فیملی کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی بلیو کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ہماری بچی یہ ہمارا یہ بچہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس کو اجازت ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں سپورٹ کے لئے آتے ہیں تو میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آنا ہی ہے گھر سے میں ویسے بتا رہا ہوں میں آپ کے ہر جو پوسیبل کوئیسٹن آپ کے ذہن میں آتا ہے نا اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اس سوال میں کہ سر میں اپنے ساتھ کسی کو لانا چاہتی ہوں وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں ہاں وہ آ سکتے ہیں تو انٹریو کے لئے آئیں گے اور سکرین ٹیسٹ کے لئے آئیں گے انٹریو کے لئے جب آپ اس میں سے جب یہ جو نیشل ویڈیو ہے جب آپ بھیجتے ہیں اور آپ اس میں کلیر ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ یہ ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح سے پریزنٹ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے محنت کر کے یہ کام کیا ہے تو جو جو اس میں کوالیفائی کرے گا وہ ہمارے پاس آئے گا ہم ان کو بلائیں گے لاہور کی بات کروں لاہور میں اور ہم ان کا انٹریو کریں گے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے زندگی کے بارے میں کتنا وہ پڑی لکھی ہیں ان کے نظریات کیا ہیں ان کا گول کیا ہے لائف میں ان کا مقصد کیا ہے وہ کیا بننا چاہتی ہیں وہ کیا کرنا چاہتی ہیں ان سارے پروگرامز کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو ہمارا فیفٹی پرشنٹ کے قریب ہوتے ہیں ان کو امپاور کیا جائے لڑکیوں کو شامل کیا جائے جو مین ایک دھارہ ہوتا ہے سوسائٹی کا تو ان کو تھوڑا سا جگایا جائے اپلیفٹ کیا جائے تو یہ اس کا مقصد ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ کیا ہے انٹریو میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی اور آپ سے ملاقات کی جائے گی آپ کا ٹیمپرمنٹ دیکھا جائے گا آپ کا ڈسیپلنٹ دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے ڈسیپلنٹ ہیں آپ کتنے ڈسیپلنٹ ہیں آپ کتنے ریسیپٹیو ہیں آپ بات کو کتنا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ریسپونڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزوں اس میں دیکھی جائیں گی اس میں بھی وہ سلیکٹ ہوگا جو زینی طور پر پر پرپیرڈ ہوگا جس نے اپنی سوال سوٹ اوٹ کر لیا ہوں گے جس نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں زندگی میں کیا چاہتی ہوں جو جس نے فیصلہ کر لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا وہ اس انٹریو میں پاس ہو جائیں گے تو جو بھی انٹریو کلیر کرے گا اس کے باز اس پر سکرین ٹیسٹ ہوگا ہمارا کیمرہ لگا ہوگا ہماری لائٹس لگی ہوگی ایک جگہ بنی ہوگی بیٹھنے کی وہاں بیٹھ کے وہ ہم ان کو کچھ چیزیں دیں گے بولنے کے لیے کچھ پوچھیں گے تو وہ وہاں بیٹھ کے بولیں گے موسٹلی کہ ہوسٹنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ میں اس لیے آپ کو ٹپ بھی دے رہا ہوں آپ کو بیفور ٹائم بتا بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجیں کہ we are looking for a host ایکٹنگ نہیں ایکٹنگ نہیں کرنی ایکٹنگ کے آوڈیشن نہیں ہونے یہ ہوسٹنگ کے لیے ہے تو کوئی کس طرح سے ہوسٹ کر لیتا ہے یا کر سکتی ہے تو جیسے بتاتی ہے اپنا نام کی ہائی جس اس جو بھی ان کا نام ہو آج ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں پاکستان میں ایکٹنگ کا بہت ایشو ہے اس طرح کیونکہ سکرین ٹیسٹ ہوں گے سکرپٹ ہم دیں گے اس پروگرام کا اور بولنے کیسے بولنا ہے تھوڑا سم بتائیں گے اس کے بعد ہم ان کو بہتر ہیں یہ نیکسٹ سٹیج پہ جا سکتے ہیں یہ تھوڑے پرپیرڈ ہیں اور ان پہ ہم تھوڑی سی محنت کریں گے تو یہ سیکھ جائیں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں اس وقت کام کر سکتے کہ جو ہم جن کو پکڑ کے بلکل را ہینڈ وہ ہوں انہیں کچھ نہ سیکھا ہو کچھ محنت نہ کی ہو کچھ اپنے آپ کو سکھایا نہ ہو اس کو پکڑ کے ہم سکھانا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے یہ پروگرام ان لڑکیوں کے لیے نہیں ہے یہ پروگرام ان لڑکیوں کے لیے ہے جو تھوڑا سوچ رہی تھیں کافی عرصے سے کہ وہ کچھ کریں انہوں نے پرپیر کیا ہے خود تو انہوں نے تھوڑا سی نالجھ حاصل کیا تھوڑا سی ریسرچ کیا تھوڑا کانفیڈنٹ سپنا بہتر کیا ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کیونکہ یہ بالکل جو کہیں گھر میں ویٹھے سوچ رہے ہیں اور ان اپنا نام تک نہیں وہ لکھتے ہیں فیس بک کے اوپر کہ وہ گھر والے ان کو منا کریں گے یہ ان کے لیے نہیں ہے میں اس لیے بھی یہ بار بار یہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے سب نے تو اس کے بعد یہ جو سکرین ٹیسٹ ہوگا جو سکرین ٹیسٹ کے بعد لوگ اس میں سے سلیکٹ ہو جائیں گے ان کی ایک ٹریننگ ورکشپ ہوگی کپیسٹی بیلڈنگ کی ٹریننگ ورکشپ یہ ہوگی کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہوسٹنگ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹیکنیکلی اس میں کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور کانٹنٹ کیا ہوتا ہے تو ان کو ایک ٹریننگ ورکشپ کروائی جائے گی ہوسٹنگ کی اس ہوسٹنگ کی ٹریننگ ورکشپ کے بعد ہم ان کے ساتھ پروگرام کی ریکارڈنگ شروع کر دیں گے اس سارے پروسس کے اندر ہم کوئی پیسے کسی سے نہیں لے رہے ہوں گے اور نہ ہی دے رہے ہوں گے کیونکہ یہ سوال بھی آنا ہے بھی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں لڑکے مجھے پوچھتے ہیں کہ سر میں آوڈیشن کے لیے آؤں گا تو میں کہاں رہوں گا تو اب یہ آپ نہ یہ سوال بلکل ذہن سے نکال دیں اس طرح کے اور یہ سارے آپ کے مسائل ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے سوالٹ آؤٹ کرنا ہے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ سے چیزوں کے پیسے نہ لوں اور وہ میں کر رہا ہوں آپ جو کر سکتے ہیں آپ بھی کریں آپ بھی اپنے آپ کو سپورٹ کریں میں تو کر رہا ہوں کچھ آپ بھی سپورٹ کریں دیکھیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی نے کہا ریسنٹلی میں نے سنا بڑی اچھی بات تھی کہ نوالہ آپ کے موہ میں ڈالا جا سکتا ہے چب وہ آیا نہیں جا سکتا میں آپ کے موہ میں نوالہ ڈال سکتا ہوں میں آپ کو چبانے پہ مجبور نہیں کر سکتا چبانا آپ نے خود ہے تو لائف جو چیز آپ کی طرف پھینک رہی ہے اس کو لیں اور اس کو چبائیں اس چبانے کا مطلب یہ ہے کہ محنت کریں یہ چانس آپ کی طرف آیا ہے تو اب آپ کو فیڈ کیا ہے نوالہ آپ کے موہ میں آ گیا ہے اب آپ نے چبانا ہے آپ میں سے پتہ نہیں اس پروگرام میں سے کل کوئی بہت بڑی ہوسٹ بن جائے کل کوئی کسی چینل میں بیٹھی ہو آپ کو پتہ چینل میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ہوسٹنگ کر رہی ہیں ان کی کسی کے بھی تنخواہ جو ہے پانچ لاکھ سے کم نہیں ہے مہینے کی تھکے سے تھکے چینل کے اندر بھی تین لاکھ رویہ تنخواہ ہے جو روز لڑکی شو کرتی ہے یہ جو ہوسٹنگ کر رہی ہے ہفتے میں دو شو کرتی ہے کسی کی بھی سیلری پانچ لاکھ سے کم نہیں ہے گاڑی ان کو پیکنڈ راپ دیتی ہے مہینے میں آٹھ دن صرف جاتی ہیں ٹھیک ہے شو کرنے کے لیے اور وہ ہوسٹنگ کر رہی ہیں یا وہ مارننگ ٹرانسیشن ہوسٹ کر رہی ہیں یا وہ ریڈیو پہ ہیں یا وہ کسی اور چینل پہ ہیں دس ہزار چینل لائف شو ہوسٹ کر رہی ہیں تو لائف شو کی ہوسٹ جو لڑکی ہیں وہ بھی لاکھ رویہ لیتی ہیں ایک شو کا یعنی کہ انہوں نے ڈیڑھ گھنٹہ سٹیج پہ رہنا ہے اور کہنا ہے کہ اب آتے ہیں فلان اب آتے ہیں فلان یہ کرنا ہو ڈیڑھ دو لاکھ پہ ہو لے لیتی ہیں تو یہ ایک بہت زبردست اپوچھنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ زندگی میں وہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن ان کو چانس نہیں مل رہا تو جیسے لڑکی آپ مجھے کہتے ہیں کہ سار ہمیں چانس دیں تو میں کہتا ہوں جو میں ففٹی ڈالر شو کر رہا تھا تو آپ کہاں تھے تو سار ہم نے ری ویڈیو دیکھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اب جو لڑکیاں کہتے ہیں کہ سار ہمیں چانس کو ہی نہیں دیتا ہم تو کر سکتے ہیں ہم تو یہ بھی کر لیتی ہیں ہم وہ بھی کر لیتی ہیں ہمیں کالج میں ہوسٹنگ کرتے ہیں کچھ چانس نہیں دیتا تو ان سب کے لیے یہ ایک چانس ہے یہ ہے وہ چانس تو یہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ موقع ملے گا یہ چیزیں کرنے کا بلکہ آپ کو انڈسٹری کی ایک سمجھ گو جائے گی آپ کے لیے نئے رستے کھلیں گے آپ بڑے چینلز میں جا سکتے ہیں کال کوئی نیوز کاسٹر بن سکتا ہے کوئی پروگرام ہوسٹ کر سکتا ہے آپ دیکھیں کتنے ہر شو پہ ہر چینل پہ کتنے شوز چلتے ہیں ہر شوز میں کتنے ہوسٹ ہیں ان میں کتنے لڑکیاں ہیں اتنے ہی آپ کے چانسز ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کے چانسز ہیں آخر میں میں اس کو سمپ کرتا ہوں کہ سکرپٹ جو ہے وہ اس ویڈیو میں موجود ہے سکرپٹ یاد کرنا ہے زبانی اور اس کی ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے اپنی پرسنل انفرمیشن کے ساتھ جس میں آپ کا نام آپ کی عمر آپ کی ایڈیوکیشن آپ کا شہر آپ کا فیس بک انسٹاگرام کے لنکس دونوں کے اور اکاؤنٹس کے آپ کے اریجنل ناموں کے ساتھ جو اکاؤنٹ بنے ہو ابھی اس میں جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے فرسٹ ڈیسیمبر تو تب تک آپ نام چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بہت ٹائم ہے اب نام چینج کر سکتے ہیں تو یہ بہانہ نہیں لگانا کہ میرا نام چینج نہیں ہو رہا اب آپ اس کے اچھی طرح تیاری کریں اور اس کو ریسپانڈ کریں لڑکیوں کے لیے یہ اپرچونٹی ہے لڑکے اپلائی نہ کریں لڑکے اپلائی نہ کریں تو دیکھتے ہیں اب ان میں کون لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ